بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالی ٹی وی یوٹیوب چینل ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آئے ہیں منڈی بہت دین میں حاجی افتخار احمد باغری صاحب کے ڈیرے پہ آج آپ کو نیلی راوی بیسوں کا شوک کروائیں گے حاجی صاحب نیلی راوی کے ٹاپ کلاس بریڈر ہیں اور کافی زیادہ ملک کمپیٹی بھی جیت چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو بیوٹی کمپیٹیشن ہے اس میں بھی حصہ لے چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ایس احمد وکس صاحب حاجی افتخار احمد باغری صاحب اور ان کے سابزادے ویڈیو میں تھوڑا سا شور کا پرابلم آ گیا تھا جس وجہ سے اس کی وائس کلیر نہیں تھی اس لیے ہمیں دوبارہ اس کو وائس اوبر کرنا پڑا یہ جو بینس دیکھ رہے ہیں یہ بینس کافی فیس بک پہ گروپوں میں اس کی یہ والی پ چک کافی وائرل ہوئی ہے یہ اس بینس کا نام سیری ہے اس بینس کی ہم نے لائیو ملکنگ کروائی تھی ماشاء اللہ دوستو آپ نے ہمیں بتانے ہیں کہ حاجی صاحب کی بینسوں میں سے آپ کو زیادہ سب سے زیادہ کون سی بینس پسند آئی ہے آپ نے اس کے ان کے جو نمبرز ہیں وہ ہمیں کومنٹ میں کر کے بتانے ہیں حاجی صاحب کے پاس یوں تو ساری بینسیں ٹونٹی لیٹر پلس ہیں اور اس بینس کی ہم نے لائیو ملکنگ کر کے فیس بک گروپ میں بھی شیئر کی تھی اور آپ نے یوٹیوب چینل پہ بھی اس اس بینس نے ماشاء اللہ اس موسم میں گرمی کے موسم میں جیٹ میں جون میں فورٹی سکس پہ ٹمپریچر تھا تو اس نے جناب پندرہ لیٹر دودھ دیا تھا ایک ٹائم کا یعنی اس بینس کا ابھی جو یہ گرمی میں دودھ کر رہی ہے یہ تھرٹی لیٹر دودھ کر رہی ہے بینس کی اڈر کوارٹی آپ دیکھیں بہت ہی بڑے اڈر کی مالک ہے ماشاء اللہ اس کے تھنوں کا آپ بناور دیکھیں تھنوں کے درمیان فاصلہ دیکھیں ہونے کا آپ سٹریکچر دیکھ لیں ماشاء اللہ یہ بینس اپنی مثال آپ ہے حاجی صاحب کے پاس جو ساری بینس ہیں ایک سے ایک بڑھ کے ہے باقی جو بینس ہیں ان کی بھی ہم نے ملکنگ کی تھی ٹوئنٹی لیٹر پلس تھی لیکن اس کی ہم نے جو ملکنگ ہے وہ شیئر کی تھی یوٹیوب پہ یہ جو دوسرے نمبر پہ بینس آپ کو دکھا رہے ہیں جی فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا میں ایک وائرل بینس ہیں اس کا نام بلی ہے یہ بینس ماشاء اللہ اپنی خوبصورتی اور نزاکت کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے اس بینس کا جو سوہ بھی چل رہا ہے وہ جی ستار میں سوہ کے لیے یہ چھے مہینے کی پریگنٹ ہے یعنی سولہ دفعہ یہ بچہ دے چکی ہے اور ستمی دفعہ یہ چھے ماہ کی پریگنٹ ہے اور چھے مہینے کی پریگنٹ ہونے کے باوجود بینس کا آپ ہمانہ دیکھیں ماشاء اللہ تھنوں کی بناور دیکھیں آپ امیجن کریں کہ یہ چھے مہینے کی پریگنٹ ہے تو اس کے پاس اتنا آڈر ہے جب یہ بینس تیار ہوگی جب یہ فریش ہوگی تو اس کے جو ہمانے کی خوبصورتی ہے وہ کیا ہوگی اس بینس کی خاص بات جو آپ کو بتاتا چلوں ماشاء اللہ کہ ستارہ صوبے ہوگئے سے ابھی تک اس کو کسی صوبے میں سارو کا مسئلہ نہیں آیا سارو کا جو پرابلم ہوتا ہے اس میں جانوروں کی جو مینجمنٹ ہے مالک کی اس کے ساتھ ساتھ بینس کی نسل کا بھی کافی زیادہ رول ہوتا ہے تو ستارہ صوبے میں ماشاء اللہ چھے مہینے کی پریگنٹ ہونے کے باوجود ابھی بھی سولہ لیٹر دودھ کر رہی ہے اور ہمانے کا سائز دیکھیں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی بڑے ہمانے کی مالک بلی بینس اپنی مثال آپ ہے یہ عجی صاحب کی جو پرانی بینسیں ہیں جو عجی صاحب کی فیوریٹ بینسیں ہیں ان میں سے ہے اور اس کی عجی صاحب کے پاس کافی بریڈ ہے ماشاء اللہ بینس کی آنکھیں دیکھیں جی سینگ دیکھیں اور اس کی جل دیکھیں کتنی چمری کتنی نرم ہے اور کتنی اس کی پتلی چمری ہے یہ جو بینس آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی طارف کی مہتاج نہیں ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ پکچر شیئر کر رہا ہوں یہ اپنے کافی جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ جس میں یہ تھنوں کے مسائل ہم لوگ بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اڈر انکریز کرنے کی جو ٹپس ہوتی ہیں جو پرانی بینسوں کو تیار کرنے کی ٹپس دی جاتی ہیں دودھ بڑھانے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں ان کے جو تھم نیل پہ اس کے ہم پکچر لگاتے رہتے ہیں کافی زیادہ یوٹیوبرز اور فیس بوک اور شوکین لوگوں کے پاس اس کی یہ پکس موجود ہیں اس پینس کا نام جی مستانی ہے مستانی پینس بہت ہی خوبصورت بیس میں صوبے میں ہے ابھی یہ بیس میں صوبے میں ہے تو آپ اس کی جو ہڈی ہے وہ دیکھیں اس کا سینگ دیکھ لیں بیس میں صوبے میں ہونے کے باوجود بھی ابھی تک ایسے لگتی ہے کہ جیسے بینس بلکل جنگ ہے ہوانے کا سٹائل دیکھیں جی آپ کو اس کے تھن چیک کرواتے ہیں تھنوں کا سائز دیکھیں ماشاءاللہ تھنوں کو درمیان فاصلہ دیکھیں اور بینس کو ذرا چلا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا اس کا جو اگلی ٹانگ ہے اس پہ وہ زنجیر سے باندھی ہوتی درنے کی وجہ سے تھوڑا سا ایسے موچ سی آگی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی یہ لنگڑا کے چل رہی ہے یہ حجی صاحب کی جو فیورٹ بینسیں ہیں ان میں سے ہے اس کی حجی صاحب کے پاس کافی بریڈ ہے ابھی ویڈیو میں اگلے نمبر پہ جو آپ کو دکھائیں گے پہنس وہ اسی کی بیٹی ہے مستانی ون کی تو ابھی آپ کو جی دکھاتے ہیں مستانی نمبر ٹو مستانی نمبر ٹو یہ آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ یہ چھٹے صبح میں ابھی چل رہی ہے اس کا جو ملک ریکارڈ ہے اس کی جو ماہ ہے وہ تھرٹی پلس پہ تھی یہ حجی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ٹونٹی سیکس ٹونٹی سیون پہ گئی ہے یہ ستائیس لیٹر تک دودھ دیتی رہی ہے دوستو پندرہ لیٹر سے اوپر جو بیانس جاتی ہے مالک کی جو آنر ہے اسی منجمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی نسل کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے ہر عام بیانس پندرہ لیٹر سے اوپر دودھ نہیں دیتی تو یہ جناب براون آپ کو دکھا رہے ہیں بھوری بیانس ماشاءاللہ اس کا چہرہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے بیانس کی چال دیکھیں چہرہ دیکھیں بیانس کا پٹھا دیکھیں جی لمبائی دیکھیں ماشاءاللہ یہ تھوڑی سی ڈری ہوئی ہے ویڈیو میں تو دم دیکھیں بیانس کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کوالٹی والی بیانس ہے تھوڑا سا آپ کو کلوز کر کے دکھاتے ہیں جی اس کے کان دیکھیں جو ایک اچھی اور نسلی بیانس میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری اس میں موجود ہیں اگلے نمبر پہ جو آپ کو بیانس دکھا رہے ہیں اس کا نام جی لکھی ہے ماشاءاللہ اس بیانس کا تھن چڑھا آپ دیکھیں یہ بیانس بھی ستائیس سے اٹھائیس لیٹر دودھ کرتی رہی ہے ابھی چونکہ یہ بیانس فریش نہیں ہے فریش جو بیانس تھی وہ پہلے نمبر والی آپ کو دکھائی ہے جس کی ملکنگ بھی ہم نے شیر کی تھی شیری کی تو جو لکھی بیانس ہے اس کا آپ نے بتائنا ہے کہ یہ آپ کو کیسی لگی ہے اور کتنی خوبصورت ہے آج صاحب کی جتنی بھی آپ بیانسیں دیکھیں گے ان میں جو ایک اچھی جو پیور نیلی راوی بیانسوں کے اندر جو خوبی ہوتی ہیں وہ ہر بیانس میں موجود ہوں گی یہ بیانس اس کا نام جلی ہے یہ جی 2018 میں جو پتوں کی میں ملک کمپیٹیشن ہوا تھا دودھ کا مقابلہ ہوا تھا اس میں اس نے پارٹی سفیٹ کیا تھا اس بیانس نے میلے میں 30 لیٹر دودھ دیا تھا اور چونکہ آپ کو بتایا ہے 2018 میں بارش ہو گی تھی اور یہ بیانس ٹینٹ سے باہر تھی اور بارش پڑھنے کی وجہ سے تھوڑی سی یہ کہلنے کے افیکٹڈ ہوئی تھی اور اس وجہ سے یہ 36 لیٹر ملک کری تھی لیکن وہاں پہ اس نے 30 لیٹر ملک کیا تھا چونکہ یہ بارش کی وجہ سے بیانس جو ہے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا کافی زیادہ یہ سٹریس میں آگئی تھی اگلی بیانس آجی صاحب کی یہ آپ کو دکھا رہے ہیں آنکھ دیکھیں کیسے چمک رہی ہے بیانس کی شیئر نہیں کی گئی اس کی لیکن اس کی ملکنگ کروای تھی اس نے بھی 11.5 لیٹر دودھ دیا تھا یہ بھی 20 پلس دودھ کر رہی ہے ماشاءاللہ اس کی آپ کو جو تھن ہے ان کا سائز دکھاتے ہیں اور تھنوں کے درمیان آپ کو جو فاصلہ ہوتا ہے جیسے وہ ندیم خرل وہ بھی کہتا ہے مرلے مرلے کا فاصلہ تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں تھنوں کے درمیان فاصلہ اور تھنوں کا سائز یہ جی اس کا تھنوں کی بناوٹ ہے ماشاءاللہ اور اس کا ہمانے کی جو سٹرکچر ہے اڈر ہے اس کا سٹرکچر دیکھیں اور بھیانس کی چال ڈال ماشاءاللہ پٹھا بھیانس کا دیکھیں ہر لیاسے پرفیکٹ ہے یہ اگلی بھیانس ہے ماشاءاللہ ان ساری بھیانسوں کی جو سپیسیفیکشن تھی یہ آجی صاحب نے ہمیں ویڈیو میں دی تھی چونکہ ساتھ میں ٹریکٹر اور دوسرے جو پرندوں کے شور کی وجہ سے آواز کلیر نہیں ہو سکی اس وجہ سے دوبارہ مجھے وائس آور کرنا پڑا یہ بھیانس بھی اس کو بھی چھ سات مہینے ہو گئے ہیں بچہ دی ہوئے اس کے باوجود بھی آپ ان کے جو ہونے کا سائز ہے وہ دیکھیں اگلی بھیانس آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ ساری کالی صرف دم جو اس کی ہے وہ وائٹ ہے اس کے علاوہ پوری بھیانس بلکل بلیک ہے آنکھیں بھی بلیک ماتھا بھی بلیک کان اس کے دیکھیں بھیانس کی جو چمڑی ہے وہ دیکھیں پٹھا دیکھیں ماشاءاللہ اور تھن دیکھیں اور ہمانہ دیکھیں یہ بھیانس بھی اس کو بھی پانچ ماہ ہو گیا ہو بچہ دی ہو گئے اس کے باوجود بھیانس کی آپ ہمانے کا سائز دیکھیں ہمانے کی بناور دیکھیں تھنوں کا سٹائل دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت بھیانس ہے اس بھیانس کے بعد آپ کو آجی صاحب کی گھر کی ایک جوٹی دکھائیں گی چونکہ دوستو ساری بینسے تو ویڈیو میں دکھائی نہیں جا سکتی تھی یہ چند بینسے آپ کو دکھائی ہیں آجی صاحب کے پاس کافی جانور ہیں ان کا جو سیٹ اپ ہے بچوں والا وہ الگ ہے چلستانی جو کاؤز ہیں وہ الگ ہیں اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی تو ابھی آپ کو انڈ پہ آجی صاحب کے جو گھر کی جو دو دانت جوٹی ہے وہ دکھاتے ہیں اس میں آپ انہیں بتانا ہے کہ وہ آپ کو کیسی لگی ہے جوٹی لے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ماشاءاللہ یہ جی دو دانت جوٹی ہے پہلے سووے میں پہنس کا آپ شہرہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے سینگ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سینگ دیکھیں آنکھیں دیکھیں چمڑی دیکھیں کتنی بھاریک جتنی بھی آپ نے بینسیں دیکھیں ہوگی آپ کو کوئی بھی ایسی بینس نظر نہیں آئی ہوگی جس کی چمڑا جو ہے وہ موٹا ہو بھاریک نہ ہو اس کی دو ماں آپ کو دکھاتے ہیں جی ماشاءاللہ پتلی اور لمبی پہلے انہیں کے باوجود یہ تھنوں کا سائز دیکھ لیں آپ تھنوں کے درمیان فاصلہ دیکھیں ہونے کی بناوٹ دیکھیں چونکہ پہلے انہیں تھی اس کے باوجود یہ بہنس بائیس لیٹر بیس سے بائیس لیٹر دودھ کر رہی ہے ماشاءاللہ تو دوستو یہ ویڈیو تھی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہم کوشش کریں گے جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ بھی اپلوڈ کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے شوک پورا ہو جائے اپنا خیال رکھے گا اللہ